عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی یفقہ قولی ریاض السالحین حصہ اول کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے سبر کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتے ہیں اس کا مطلب تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتے ہیں یہاں تک کی قیامت والے دن اس کو پوری سزا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بدلے میں بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے اس کا مطلب آزمائش جتنی مہان ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی حساب سے بڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش سے دو چار فرما دیتے ہیں جو اس میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو اس کا ناراضی سے اظہار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا اس کی سنت حسن ہے فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ آزمائشیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہیں جن سے آزمائش کے حساب سے اس کے گناہ ماف ہوتے اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ہر آزمائش اور تکلیف میں صبر اور رضا ضروری ہے کیونکہ اس کے بنا یہ مان اور پرتشتہ حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ بے سبری سے گناہوں میں اور اضافہ ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا ابو طلحہ جب اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا مر گیا جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے تو ان کی بیوی ام سلیم نے کہا جو بچے کی ماں تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے عطا بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے کھایا پھر بیوی نے ہمبستری کی جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد مر گیا تھا اب اسے دفنا دو چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرہ بیان کیا آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو صحبت کی تھی انہوں نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں کے لئے برکت عطا فرمائیے چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں کچھ وقت کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا ابو طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم کے دوسرے شوہر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے ان کے پہلے شوہر مالک بن نظر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے اور وہیں مر گئے ان کی ماں نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ خجوریں بھی ساتھ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں کچھ خجوریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں لے لی اور ان کو مو میں چبایا پھر وہ اپنے مو سے نکال کر بچے کے مو میں ڈال دی اور اس کو یوں گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا بخاری اور مسلم اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن عوینا نے کہا کہ انسار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا ہے کہ میں نے عبداللہ کے نو لڑکے دیکھے سب کے سب قرآن کے خاری تھے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو طلح کا ایک بیٹا جو ام سلیم کی پیٹ سے تھا مر گیا تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلح کو ان کے بیٹے کی باوت مت بتلانا میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں چنانچہ ابو طلح آئے ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا انہوں نے کھایا پیا پھر پہلے سے کہیں زیادہ بند سمر کے ان کے پاس آئیں انہوں نے ان سے صحبت کی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور صحبت کر لی ہے تو کہا اے ابو طلح ذرا بتلاو کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والے کو کوئی چیز تھوڑے وقت کے لیے دیں پھر وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں ابو طلح نے جواب دیا نہیں تو ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے یہ سن کر ان کو غصہ ہوئے اور فرمایا کہ جب میں گھر آیا تو کچھ پتلائے بنا تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا یہاں تک کہ میں صحبت تک سے آلودہ ہو گیا اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی ہے اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے چنانچہ امی سلیم کو حمل قرار پا گیا رابی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے امی سلیم بھی تھی اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو امی سلیم کو درد زے شروع ہو گیا چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ابو طلحہ کہتے تھے اے رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے امی سلیم نے یہ سن کر کہا ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا ہے جو پہلے مجھے ہو رہا تھا اس لئے چلو چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے جب وہ دونوں مدینہ پہنچ گئے تو پھر درد زہ کی شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا سے ختم ہو گیا پھر ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میری والدہ امی سلیم نے مجھے کہا اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے تو صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا آگے ایک باقی حدیث کا بیان ہے جو پہلے گزر چکی سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحانہ ربک رب العزتی امی اسفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین ورحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ